انسانی کرداروں کے ساتھ بات ہوگی ہیوانی کرداروں کے ساتھ بات ہوگی شیطانی یا ابلیسی کرداروں کے ساتھ اچھا یہ بھی جو صاحب ہیں یہ بھی ہمیشہ سے ہیں جب سے انسان ہے تو یہ سب کے ساتھ ساتھ ہے اور اس کے بارے میں جو کہانیاں لکھی اور کہی جاتی ہیں جس کو ویلن کہیں چاہے شر کہیں کہانی لکھنے میں اور خاص طور پر جو اروج آتا ہے ایک تحریر کو لے کے جاتے اب ایسے جاتے جہاں حق اور باطل میں ٹکراو ہوتا ہے تو اس بھائی جان کے بنا تو وہ ہو نہیں سکتا ہی وڈ بی دیر یا اس کا کنمائندہ ہوگا اچھا جو اس کو جانتا ہوگا وہی اس کی سٹیٹیجی اس کی حکمت عملی اور اس کی میننس کی ڈیٹیلنگ اس میں دے پائے گا دنیا میں جتنے سیدھے سیدھے لکھنے والے ہیں کبھی ان کو رائٹر نہیں مانا گیا ابھی بھی ہم ان کو آرٹیکل رائٹر کہتے ہیں ان کو انٹلیکچرلز میں رائٹرز میں عدیبوں میں دانشوروں میں نہیں شمار کیا جاتا اخباروں میں جو لیٹر ٹو دا ایڈیٹر لکھتے ہیں یا آرٹیکل لکھتے ہیں ان کو بھی ہم رائٹرز میں نہیں مانتے کبھی کسی کو ان کو دانشورت نہیں مانا جاتا اچھا جو خبروں پر تفسرے کرتے ہیں آج یہ ہوا کل یہ ہوا پرسن یہ ہوا تو یہ بھی تو بسیکلی ریپورٹرز ہیں جیسے آنکھوں دیکھا حال دیکھنے والا چاہے فائنل کا دکھا رہے ہوں تو آپ کا زندگی میں تو نام نہیں آئے گا وہ تو جو کھیل رہا ہوگا اس کا نام ہوگا تو آپ کا جو رائٹر ہے یہ ان مومنٹس میں جیتا ہے اپنے انگل سے اگر اس کا اپنے انگل ہی کوئی نہیں ہے اپنی سوچ نہیں ہے اچھے اور برے کے میار نہیں ہے اس کو پڑھنے کے بعد آپ کا دل دھڑکتا نہیں ہے اس کو پڑھنے کے بعد آپ کے دل میں کوئی سوفٹ فیلنگ نہیں آتی ہارش فیلنگ نہیں آتی یا تو آگ لگائے گا یا لوجیکل ہوگا تو کسی چیز پر نیروڈون کر کے آپ کو لے کے جائے گا تو جو دنیا کو ڈرائیو کون کرے گا رائے رکھنے والا اپروچ رکھنے والا ایک راہ پر کھڑا ہوا آدمی تو نہیں ڈرائیو کر سکتا نہ آپ کبھی اس کو فالو کرنا چاہیں گے اب دیکھیں اس وقت جنگل ہے اخبارات میں کولم نگاروں کا پر ان میں سے چند ایک ہیں جس کو آپ پڑھنا پسند کرتے ہو اخبار آپ کے پاس ہوتی ہیں پر آپ ادھر دیکھتے بھی نہیں ہو اس کا جو سٹائل ہے آپ اس کو دیکھتے ہو اس کی اپروچ دیکھتے ہو اس کی جملوں کا جو یوں سمجھیں کہ بنت ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں اچھا اس کو ہم اور آسان کر لیتے ہیں جیسے عام درزی کا سوٹ گھر کی مائی کا سوٹ اور برینڈڈ سوٹ تینوں کا فرق ہے اسی طور پہ جو انٹلیکچلز میں رائٹرز میں بعض قوم کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ اکھا ہوتا کلم اسے ہم منشی کہتے ہیں کہ منشی جیسے ہوتا نا پانڈے کلی کرا لو تو بعض لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں جی پیسے دو اور ہمیں لکھوا لو شخصیت پر لکھوانا ہے کسی عام چیز پر لکھوانا ہے تو اب ان کا جو مین متمہ نظر ہے وہ کچھ اور ہے تو زندہ کیسے رہیں گے انہوں نے وہاں سے لیا اپنا معافضہ کام کر کے دے دیا تو ان کا اپنا تو نہیں ہے وہ یا تو کسی کے نام پہ ہو بہت سے ایسے شاعر ہیں شاعرات ہیں اور شاعر ہیں جو بہت اچھے شاعر ہیں پر لوگوں کو وہ لکھ لے کے شیر دیتے ہیں اچھا بعد میں دعویٰ کرنے کیا مطلب جیسے نوشی گلانی کو ایک صاحب نے شیر دیئے یا نہیں دیئے اس کے اپنے شیر بھی اچھے ہیں پر بعد میں اب آپ اسے لڑ پڑھیں تو اب دعویٰ کر دیں کہ یہ شیر بھی میرا تھا یہ شیر بھی میرا تھا تو نہیں ہو سکتا اچھا دوسرا ہر چیز سے ریلیٹ کر رہی ہوتی ہے اب ان صاحب کو تو مجھے بھی نام اس کا یاد نہیں کوئی جمیل سمتنگ تھا کتاب میں نے ان کی پڑھی جو انہوں نے اس کے خلاف لکھی شیر بھی دعویٰ کی پر نہیں دعویٰ مانا جاتا اگر اتنے اچھے ہوتے تو نوشی سے پہلے اتنے بڑے وہ خود مشہور ہو چکے ہوتے میں تو ہم ایک دلیل کے طور پر بھی لے رہے ہیں ہم ان دونوں کو نہیں ڈسکس کر رہے ہیں سر ایک کوششن اس پر میں کر سکتا ہے جی ضرور اب مجھے یہ حقیقت پہلی بار پتا چلی ہے کہ ایسا ہوتا ہے رائٹنگ ورڈ میں بھی ایسا ہوتا ہے بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے سر ایک شخص جو کسی کا چوری کر کے یا لے کر اپنے نام سے شائع کروا ہے اگر میرا خیال ہے کہ رائٹر بننے سے پہلے یا ایون سائکولوجیس بننے سے پہلے مطلب یہ دو فیلز مجھے تھوڑا آئیڈیا ہے کہ آپ کے سائکولوجی کے بارے میں کیا ویوز ہیں لیکن اسے قطع نظر میں ایک بات کرتا ہے نہیں میرے اتنے پر میں بہت برے خیالات نہیں ہیں زندگی وہ ایک پورا علم ہے بڑا محترم علم ہے پر مجھے تو اطراز اس پہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس علم کی باڈی اف تا نالج میں ایڈ نہیں کرتے یونان میں سویڈن میں یورپ میں اٹلی میں کسی نے کام کیا وہ میرے پاس آگیا میں اس کو اگلنا شروع کر دوں اور اسی کو ریپیٹ کرتا جاؤں وہاں وہ بدل جاتا ہے ہم نہیں بدلتے دیکھیں آپ جو پی ایڈی کرتے ہو تو ہمارے ہاں کر پانچ سو پی ایڈی والے ہیں تو کسی کا کوئی نام ذکر نہیں ہوتا زیرو جمع زیرو بٹا زیرو ضرب زیرو چونکہ آپ نے اس نالج میں کوئی ایڈ ہی نہیں کیا یعنی آپ نے یہ جو ہے غالب اس کی پینشن آئی نہیں آئی وہ شراب پیتا تھا نہیں پیتا تھا کس بیوی کو ساتھ رہتا تھا کس کو مارتا تھا کس کی منت کرتا تھا اس سے کیا لینا دینا یعنی آپ نے اس پہ ریسرچ کر کے دس جگہ سے کر کے جو بنا کے دیا وہ تو کوئی نفالودہ ہے نہ حلوائے کچھ بھی نہیں ہے ہاں جس ٹیچر نے یا جس آپ کے سپروائزر نے دنیا میں تو یہ نہیں ہوتا وہ تو گھما گھما کے ان کے جو پی ایش ڈیز ہیں دنیا بھر میں وہ موو کرتے ہیں تو رسپیکٹ ان کے ساتھ جاتی ہے چونکہ وہ فلیور جو ہے نالج کا کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ دیکھیں تھیوری بنتی ہے پھر تھیوری کو آپ ایک چیز شیپ بناتے ہو تو اس سے کچھ چیز کریئیٹ ہوتی ہے ابھی آپ دیکھ لیں آپ نے ایمفل کر لیا ایمفل والے بہت سے آپ کو مارے مارے پھر رہے ہوں گے اور آگے بھی پوچھ لیں تو وہ شاید ریسرچ کے میتھڈیز بھی نہیں بتا سکتے اگر انہوں نے ایمے میں کوئی بیس سبجکٹ پڑے ہوتے ہیں سمسٹر میں کم از کم بیس تو ہوتے ہیں نا سبجکٹ کے نام بھی نہیں بتا سکتے تو جس کام کے لیے کیا وہ نوکری کرنی تھی یہاں رکھایا ہوا تھا ایمے پنجابی کرا لو ایمے کشمیریات کرا لو ایمے فلان کرا لو تو میں تو ایسے لڑکوں کو بھی جانتا ہوں ساتھ ساتھ ایمے کی ہوئے ہیں ساتھ ساتھ پر بھی روزگار ہیں کوئی کیوں جوب دے گا ان کو وہ کسی ایسے کو کیوں نہ دے کوئی جو بالکل کلیریٹی کے ساتھ جو جیا ہو اس نے ایک ایمے کیا ہو پر اس کے بعد اس نے سکھا ہو کہ زندگی کیسے جینی ہے ادارے کو کیسے لے کے جانا ہے لوگوں کو رسپیکٹ کیسے کرنا ہے لوگوں کو ہینڈل کیسے کرنا ہے ٹیم کیسے بنانی ہے کوئی اگر ابجیکٹیوز ہیں ادارے کے جہاں ایپن رشتوں کا کیسے نبھانا ہے جس کو یہ سب نے علم تو ڈگری کا اپنے اچار ڈالنا ہے وہ بتایا میں نے ایک اچار والی ڈگری یہ ہے یہ لیسن کا اچار ہے یہ لیمو کا اچار ہے یہ عام کا اچار ہے تو ان سارے اچاروں کا وہ اپنے گھر ہی رکھے لوگ تو اس کو نہیں رکھتے سو جس وجہ سے مجھے پر میں اس پر بھی بہت سختی خاصات نہیں کہتا ایک لوڈ تھنکنگ کیلئے کہتا ہوں تاکہ لوگ اس پر تمہیں سوچیں یعنی میں نے جو زندگی میں دیکھا لیکن یہ آئس بریکنگ ہے جو میری لیے ہوئی مجھے لگا کہ نہیں یار آپ ایک وقت میں ایک ام اے کیا پھر دوسرا کرنے لگ گیا پھر تیسرا تو بہت ظلم کیا اپنے ساتھ یعنی آپ سوچیں جو ایک اپنے ام اے کیا اگر اس کے بعد آپ یہاں پہ تھے سولہ سال لگایا آپ نے آپ یہاں پہ چلے گئے تو اگلے دو سال یا تین سال آپ کو یہاں جانا چاہیے اور اس کے اگلے دو تین سال آپ کو پی اے ڈی کر کے یہاں جانا چاہیے یہاں پہ چاہیے آپ کیا کر رہے ہیں کہ یہ دو سال یہاں سے کرنے کے بعد تو آپ ایک اس روح کو نکل گئے ام اے اردو کر لیا ام اے اسلامیاد کر لیا چلے آپ یہاں پہ تھے اپریشنر اچھا اپنے ام ایڈ کر لیا بیٹی کر لی کیا کریں گے یہ مطبع جیک آف آل ٹریڈز اچھا یہ اس کیٹیگری سے بھی چھوٹا ہے پروٹکول پہ بھی چھوٹا ہے بیٹی کر لیا تو اس سے چھوٹا ہے یہ بی ایڈ کر لیا تو اس سے چھوٹا ہے گریجویشن والا ہے جتنے لڑکے ہیں جو کرتے ہیں ایم بی بی ایس تو اس کے بعد کیا خیال ہے ایم میں کریں گے کیا کرتے ہیں وہ اگلے دو سال کے لیے اگلی ڈگری کریں گے سپیشلیزیشن کریں گے ہاں اس میں ان کے پاس چوئس ہوگا پاکستان میں کریں گے یا ملک سے باہر کریں گے تو دونوں صورتوں میں پروٹکول الارگ ہے یہاں پہ کیا تو صرف نوکری ہوگی پرموشن ہوگی جسٹار بن جائیں گے اسسسٹنٹ پروفیسر بن جائیں گے اسسوسیٹ پروفیسر بن جائیں گے اگر آپ نے باہر کیا تو اب آپ پوڈی آف دا نولیج میں ایڈ کر سکتے ہیں اب آپ جو نئی نیٹ ٹکنیک سے ہیں نئی نیٹ ایون آپ کو وہاں وہ دونوں ہاتھوں پہ رکھتے ہیں چونکہ اب آپ کے چیزیں چھپ رہی ہیں چھپنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنا امدہ لکھو جو آپ نے کیا اس میں آپ اب ریسرچ کرو گے میرے پاس ہزار پیشنٹ آئے وہ اتنی طرح کے تھے اس ایج کے تھے یہ جو بیماریاں تھیں یہ سیمٹم تھے میں نے اس کو یوں جوں کیا اور یہ نئی چیز ہے اس اس طرح کی یہ جو میڈیسن ہے اس کے علاوہ بھی ان کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے یہ جو سیمٹم ہیں یہ اس کو تو ہے ہی نہیں ہے یہ تو نئی بیماری کے ہیں جتنی بیماریوں کے نئے علاج نکلے ہیں آپ کیا خیال حکیموں نے دیئے ہیں یا ڈسپینسروں نے اور جو یہ جو ہیں جسے کہتے ہیں جی پی جنرل پریکٹیشنر سینکڑوں نے ہی میں سے ہزاروں کو آپ نے بھی دیکھا ساری عمر ہم دیکھتے آرہے ہیں یہ ایک چھوٹا سا کلینک بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اور پس ساری عمر فوت ہونے تک وہاں 20 رب پرچی شروع ہوئی 30 پر چالے اب 100 پر چلی گئی ہے تو یہ دو سو پر نہیں کبھی جا پائیں گے فوت ہونے تک جب ان کا وقت آئے گا چونکہ ان کا نالج جہاں پہ ہے وہ وہ ہے جو انہوں نے 10 سال پہلے پڑا 20 سال پہلے پڑا 30 سال پہلے پڑا اس پر اس میں ایڈ کیا ہوا ایک لڑکا ہے ایف ایسی پاس وہ آکے آپ سے ملا اس نے کہا سر یہ نئی میڈسن ہے یہ ہماری گائنی کی ہے اور ہم بڑے ایکسپرٹ ہیں تو یہ آپ سیسٹ کریں یہ گلے کی ہے اور یہ سردرد کی ہے اس نے کہا ڈسپرین بن آپ نے بند کر دی اس نے کہا ایسپرین شروع کر دو آپ نے ایسپرین شروع کر دی آپ کہاں ہیں اب بھائے اس کمنٹو یو جو صرف ایف ایسی پاس ہے وہ آکے اپنی میڈسن بیچ رہا ہے ڈیٹیل آپ کو وہ بتا رہا ہے تو آپ تو نتیجہ تن ایز جی پی آپ ڈاکٹر بھی ہیں پر ورطو آپ کی نہیں ہوگی بات آغاز ہوئی تھی کہ اگر آپ جی پی رائٹر ہیں تو کبھی زندگی میں آپ کی وہ نہیں بنے گی جب بھی انٹرلیکچلی کوئی رچنس چیز آپ کے ہوگی کہ جو لوگوں کو نئی راہ دکھائے لوگوں کو سوچنے پر امادہ کرے لوگوں کی دل پر دستک دے اور لوگوں کی روح کو تھوڑا سرشاری دے سمٹم ایسا ہوتا کہ آپ ایک جملہ پڑھتے ہو اور لٹرلی واوا کرتے ہو دیکھیں خوشبو اس کے ہاتھ میں رہتی ہے کہ وہ جو پھول کی ہوتی ہے اس پہ ہاتھ خوشبو نہیں شامل کرتا جو رائٹر ہے اس جملے کو خوشبو دار بناتا ہے وہ جملے کی قوت ہے وہ جملے کی خوبصورتی ہے اس نے جملہ اس پہ نازل ہوا ہے مثلا مجھے معاف کیجئے گا بعض جملے اور تحریریں بلکل وحی کی طرح اترتی ہیں بندے پہ پر یہ الہام وہ طرح کا نہیں ہوتا میں ملا الطاف فاطمہ صاحبہ سے اور بہت کمال خاتون ہے اچھا ان کو وہ شہرت نہیں ملی جس کی وہ ڈیزرب کرتی تھی چونکہ ان کی پی آر بہت اچھی نہیں تھی یا سنگل لیڈی تھی تو اس لئے بہت زیادہ وہ انہیں موف نہیں کیا ان کی کتاب ہے نوول ہے چلتا مسافر اچھا دوسرا ان کا ہے دستک نہ دو سنگل لہور جو چلتا مسافر ہے وہ ایک ایسے آدمی کے بارے میں وہ چین سے آیا ہوا ہے اور برسخیر میں پہلے چینی بہت رہتے ہوتے تھے پاکستان بننے سے پہلے سائیکلوں پہ کینڈی مین اور کپڑے بیچتے تھے گھر گھر جاتے تھے اردون کو آتی ہوتی تھی تو وہ وہاں سے جیسے ہم دستاور جاتے ہیں باہر ملکوں میں کمانے کے لیے تو وہ برسخیر آتے تھے وہ اس بارے میں ہے اسی پہ بفشی صدوہ کا ایک ناول بھی ہے کینڈی مین ٹھیک ہے اچھا جو دوسرا ہے دستک نہ دو یہ ایس پاکستان کے بارے میں ہے یعنی بنگلہ دیش بننے کی کہانی ہے چٹا گانگ ڈھاکا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کبھی گئے ہو وہاں اچھا وہ زبان ہے وہ کریکٹرز ہیں وہ بنگولیز جو کہ لاہور میں بہت رہتے تھے فیملیز رہتی تھی اور ہم نے ان سے بہت سیکھا ان کا کھانے ہم نے سیکھے وہ فش بناتے تھے چھوٹی چھوٹی جو بلکل بچہ فش ہوتی ہے وہ جس طرح کھاتے تھے اب پتہ وہ کانٹے نہیں نکالتے وہ تو پوری فش وہ میں ڈالتے ہیں اور اس کے پاس اندر سے کانٹے نکال کے پھر نکالتے ہیں ہم تو اللہ معاف کر ایسا نہیں کھا سکتے اور اچھے سی طور پر ان کا اپنا کلچر تھا ان سے بہت سے چیزیں سیکھنے والی تھی پر ہمارے جن لوگوں نے نہیں سیکھا انہوں نے ان کے رنگ کی وجہ سے قد کی وجہ سے ان پر تفسر کرتے تھے اور ان سے محبت کا تعلق نہیں بناتے تھے جنہوں نے تعلق بنایا آپ دیکھیں ایم ایم عالم چھوٹے قد کے تھے ساملے سے تھے پر اللہ نے جو ability دی تو وہ کہاں سے کہاں بنے مجھے موقع ملا ایک ایسے صاحب سے ملنے کا جس کو وہاں کا جو بیرتم سب سے بڑا ایوارڈ ہے وہ ملا اور اس کو دالیم کہا جاتا ہے ڈھاکہ کا انار اور شیخ مجیب کو یوں سمجھیں کہ لانے والوں مکتبانی کا وہ سربراہ تھا پھر شیخ مجیب کو مارنے والوں میں اس کی پوری فیملی کو مارنے والوں میں وہ شامل تھا اور اس سے مل کے آپ کو اندازہ ہوتا ہے وہ یہاں فوج میں تھا ہماری فوج تھے بھاگا انڈیا گیا انڈرک گاندھی سے ملا وہاں سے وہ وہاں جا کے اس نے مکتبانی کو ڈیویلپ کیا اس ملک کو پھر جب اس سے لگا کہ نہیں یہ تو شیخ صاحب تو سارا ملک بیچ دیا ہے انڈیا والے پوری پوری ملیں اٹھا کے لے گئے ہیں ہر چیز لے گئے تھے اور غربت کا اور ان کی جو لوگ تھے عزتیں لوٹتے تھے اور اتنا انسرٹنٹی تھی زندگی میں کہ پھر یہ سارے لوگ جو ان کا گروپ تھا انہوں نے بغاوت کی چچا کہتے تو اس کو شیخ مجیب کو پھر جب اس سے حکومت نہیں چل سکی یہ دوسرے سالی بغاوت وہاں ہو گئی ان کو بہت لمبا وقت یعنی جب آپ ability نہیں رکھتے اہلیت نہیں رکھتے اور deliver نہیں کرتے تو لوگ آپ کو پھر مستقل پسند نہیں کرتے جیسے آپ کو دلچسپ بات بتاؤں مختار مصرور صاحب کی جو پہلی کتاب تھی آوازِ دوست بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ ایک ہی کتاب لکھتے تو وہ بہت کافی تھا وہ اتنی شاندار ہے اتنی امدہ ہے کہ انہیں زندہ رکھتی اچھا اس کتاب کی میرے حل عمر اس وقت چالیس پینتالیس سال ہو گئی مسلسل چھپتی ہے جو ان کی دوسری کتاب آئی وہ تھوڑی مشکل تھی وہ بہت پاپلر نہیں ہوئی سفر نصیب اس کا نام ہے بہت خسر کتاب ہے میں نے پڑھی لیکن وہ جو پہلے والا مذہب وہ نہیں ہے پھر ان کے تیسری کتاب آئی لوہ ایام وہ ایران پہ ہے ایرانی انقلاب پہ ہے وہ بہت انٹلیکچل اور خوبصورت کتاب ہے پر عام لوگوں والی نہیں ہے سو اس کو وہ پذیرہ ہی نہیں ملی صحیح سر اگر کوئی اگر کوئی کسی سے لکھواتا ہے یا کرتا ہے یا خود بھی اس طرح سے تو کتنے دیر تک رائیٹر رہ سکتا ہے میرا نہیں خیال کہ ایک رائیٹر اگر اندر جو میں بات اس وقت کر رہی ہوئی تھی ایک سیکولوجیس مطلب جو میں نے مشترک چیز ہے ایک سیکولوجیس اب تک سیکولوجیس نہیں رہ سکتا جب تک وہ اندر سے سواف نہیں ہے اگزیکٹلی اگزیکٹلی تو رائیٹر بھی میرا خیال ہے وہ رائیٹر ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ کتھی وقتی 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 اردو ڈائیسٹرے ہمارے ایک کیلیگرافر تھے ایسے کاتو ہم پرانی زبان میں کہتے تھے تو وہ بھٹو صاحب کے بڑے بڑے وزیروں اور سینٹ کے وہ صاحب تھے بہت رئیس تھے ان سے ان کی دوسری تھی ان کے نام پر ان نے ایک کتاب لکھی پھر دوسری لکھی پھر انہیں کئی سارے لوگوں کے لیے کتابیں لکھی آکے بتاتے تھے ظاہر ہے وہ کہ یہ کتاب میری اس پہ مجھے پچاس زار ملا اس پہ دس زار ملا اس پہ تیس زار ملا یہ وہ اپنے باقی جو اصل کام تھا وہ کیلیگرافی تھا خطات بہت اچھے تھے تو ان کی جو پہچان ہے وہ خطات کے طور پر یہ کیلیگرافر کے طور پر رہی رائٹر کے طور پر نہ انہوں نے کبھی اچھا ایسے ایک نہیں ہے بہت سارے ہیں کہ جو معافضہ لے کے لوگوں کے لیے لکھتے ہیں لکھنا آتا ہے تو اب ڈرائیور ہو بس کے مالک نہیں بن سکتے پس نے میرا کوشن یہ ہے کہ جب انہیں لکھنا آتا ہے کسی کو کیوں پیسہ دے رہے ہیں مطلب خود کیوں نہیں وہ کھا رہے ہیں کیا وہ پیسے کے لیے لکھ رہے ہیں پیسے کے لیے لکھ رہے ہیں یوں سمجھے اپنے ضرورتوں کے لیے لکھ رہے ہیں اپنے ضرورتوں کے لیے لکھ رہے ہیں تو نام جب بن جائے گا تو پیسہ تو آ جائے گا بات میں ہاں بس وقت 我 کر سکتے ہیں جائے گا موسیقا موسیقا موسیقا